اسلام علیکم اگر ریبیٹ کا میل ری پورڈٹی سسٹم کو دیکھا جائے تو یہ دو ٹیسٹیز سے مل کر بنتا ہے اور وہ ٹیسٹیز جن کا کام ہے سپرمز کو پروڈیوز کرنا اور ان ٹیسٹیز کے ساتھ کچھ ڈکٹس ہوتی ہیں اور وہ ڈکٹس وہ نالی ہیں جن کا کام ہے ٹرانسپورٹ کرنا سپرمز کو ٹو ایکسٹرنل جینیٹیلیا انہی نالیوں کے ساتھ انہی ڈکٹس کے ساتھ کچھ گلینڈز ہیں جو ایڈ کرتے ہیں سکریشن کچھ چیزیں خارج کرتے ہیں سپرمز کے اندر کچھ ایسی سکریشن خارج کرتے ہیں جو سپرمز کی نیوٹرینٹس ہو سکتے ہیں خوراک ہو سکتے ہیں ایون سپرمز کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسپورٹ کرنے والی جو نالی ہیں ان کو نرم کرنے والی جو سکریشن ہے وہ خارج کرنے والے بیٹا کیا ہوتے ہیں گلینڈز ہوتے ہیں اب ٹیسٹیز کی بات کی جائے تو یہ آپ کے سامنے ٹیسٹیز ہیں جو کہ ایک بیگ نما ایک سکن کی اندر پیک ہوتا ہے اس کو سکروٹم کہتے ہیں مطلب جو اگر ٹیسٹس کو دیکھا جائے یہ لکیٹڈ ہوتے ہیں انہا بیگ آف سکن جس کا نام کیا ہے سکروٹم ہے یہ ہینگ ہوتی ہے بلو دا بوڈی یہ بوڈی کے بائی کے طرف لٹک رہی ہوتی ہیں اور اس کے پاس اگر دیکھا جائے کوائلڈ میسٹ ٹیوبز ہوتے ہیں یہ دیکھیں کوائلڈ میسٹ ٹیوبز ہیں اور ان ٹیوبز کو نام دیا جاتا ہے سیمنی فیرس ٹیوبیولز یہ ساری سیمنی فیرس ٹیوبیولز ہیں اور یہ ایک ایسی ٹیوبیولز ہیں جہاں پہ پرڈیوس ہوتا ہے سپم تو سپم جس نالیوں میں پرڈیوس ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے سیمنی فیرس ٹیوبیولز ہیں اب بات کرتے ہیں ٹیسٹس کے ساتھ کچھ ڈکٹس ہیں اور کچھ گلینڈز ہیں اگر بات کرتے ہیں ڈکٹس کی تو نالییں سب سے پہلے آتی ہیں سیمنی فیرس ٹیوبیول جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے سیمنی فیرس سیمنی فیرس کے بعد آگے جو نالی آتی ہے اس کے نام ہے کلیکٹن ڈکٹ جو سپرم پرڈیوس ہوا وہ مچور سپرم آ جاتا ہے کلیکٹن ڈٹ کے پاس اب کلیکٹن ڈٹ کے بعد آگے چلا جاتا ہے اپی ڈیڈیمس کے پاس جو ٹیک کرتا ہے سپرم فرم کلیکٹن ڈٹ تو کلیکٹن ڈٹ سے آگے سپرم شکاہ موک کر کے جائے گا اپی ڈیڈیمس کے پاس اپی ڈیڈیمس سے آگے سپرم چلا جاتا ہے جنا لی کے ایدیر جس کے نام ہے سپرم موک کرتا ہے واز ڈیفیرنس کے اندر appe!? پوٹ ٹیکرم رہو آگے چلا جاتا ہے یوریثلا کے پاس جہاں پر سپرم دکٹ اور جہاں سے سپرم دکٹ نکلتے جہاں نکلو سپرم سپرم والی ہوگی سپرم Scr Itٹ اور Plusرورن والی ہوگی یورینری ڈکٹ یہ یہاں پر جا کر دونوں جوائنٹ ہو جاتی ہے دونوں آپس میں جڑ جاتی ہے اور جہاں پر یہ دونوں جڑ جاتی ہیں وہاں پر آپ کو ایک نالی نظر آتی ہے جس کا نام کہ یوریترا پھر اگین بتا رہا ہوں یورینری ڈکٹ اور سپرم ڈکٹ دونوں آپس میں جڑتی ہیں اس جگہ پر جس کا نام کہ یوریترا اور یوریترا جونسا ہوتا ہے یہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے دونوں چیزوں کو یورن بھی یہاں سے نکلتا باہر یوریترا سے اور جو سپرم ہے وہ بھی جس نالی سے باہر نکلتا اس نالی کا نام کیا یوریترا ہے اور یہ ہمارے یورینری بلیڈر کے present ہوتا یورینری بلیڈر کے لو سیٹ پر present ہوتا جس کا نام کیا یوریترا ہے یہ دونوں کا کومن ہے یورینری سسٹم کا بھی اور ری پروڈکٹی سسٹم کا بھی اب سپرم یہاں سے اتنی آگے تک گیا ہے اس دوران اس سفر کے دوران اس کو مدد دینے والے کیا ہوتے ہیں گلینڈز ہوتے ہیں ایک گلینڈ ہے جس کا نام ہے سیمینل گلینڈ جس نے کرنا کیا نیوٹرنٹس ہے نا سپم کو نیوٹرنٹس دے گا خوراک دے گا کیونکہ اتنی دیر وہاں پہ سفر کرے گا اتنی دیر سٹیک کرے گا تو نیوٹرنٹ تو چاہیے نہ خوراک تو چاہیے خوراک کون دے رہا ہے سیمینل گلینڈ دے رہا ہے پرو سٹیٹ گلینڈ آئے گا جو پروڈیوز کرے گا سکریشن جو نیوٹرلائز کرے گا جو اتنی لمبے سفر میں جائے گا جہاں پہ تضابیت ہے ایسی ڈیٹی وہاں پہ سپم مر جاتا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا پرو سٹیٹ گلینڈ سکریشن خارج کرتا ہے کوپر گلینڈ کا کام ہے یہ بھی سکریشن خارج کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے لبریکیٹ کرتا ہے نالیوں کو اتنا لمبا سفر تیہ کرنا ہے اس نے نالیوں کو لبریکیٹ کرنا اس سکریشن کو خارج کرنے والا کون ہوتا ہے کوپر گلینڈ یہ کوپر گلینڈ ہے یہ سیمیل گلینڈ ہے یہ پرو سٹیٹ گلینڈ ہے جیسے سپم باہر نکلتا ہے تو خالی سپم نہیں ہوتا ہم اس کو سیمن کا نام دیتے ہیں وہ جو سیمن ہوتا ہے اس کے پاس سپم اور پانی ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھیں گے جب باہر نکلتا ہے تو باہر نکلنے کے بعد آپ اس کو نام دیتے ہیں اس کے اندر پانی ہے جو کہ 90% ہوتا ہے اور 10% سپم ہوتا ہے تو وہ جو وائٹش سا مٹیریل ہوتا ہے 10% اس کے اندر سپم ہوتا ہے اور 90% کیا ہوتا ہے بیٹا فلویڈ ہوتا ہے ہم ان دونوں کو کٹھا نام دیتے ہیں دیارکولڈ سیمن ہے جو کہ بڑا آسان اور سیمپل سا ٹوپک ہے ایجیٹی سی پیپر میں لکھیے گا میٹری کلاس کا یہ ٹوپک ہے اور انشاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے اوکی بڑا لا آفیس